کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے حدیث کی روشنی میں تمام امت ایک جسم کی معنید ہے محبت میں شفقت میں رحم میں اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے رحمد راجہ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی سید مزمل صاحب جو کہ گمراہ کن انفرمیشن کو انتہائی یقین کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ پھیلانے میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے اسے سلسلہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ ایک آدھ ویڈیو میں ہو جائے تو ٹھیک ہے بھول جو ہو جاتی ہے انسان سے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو یہ کہہ دینا کہ انہوں نے کسی دہشیتگرد کے فیملی میمبر سے دوسری شادی کی ہوئی یا یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں آپ کہہ دی حضم پر پی ایش ڈی نہیں کر سکتے یہ تک چھوٹی بات ہے اس سے بڑی بڑی باتیں اور اس بار انہوں نے تبازمائی کی ہے فلسطین کے ماملے پر اور وہی اپنا جو ان کا ایک طریقہ ایک آر ہے وہ جاری رکھا ہے کہ وہ سارے نیلیٹیوز جو کہ ویسٹ کو سوٹ کرتے ہیں ان کو پرموٹ کرو اور دھڑھلے کے ساتھ کرو فلسطین اسرائیل یہ ماملہ آپ جانتے ہیں اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو الہدہ سے بنانی ہے کچھ ایسی معلومات جو پبلک میں بہت کم ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ اس میں اور کیا طرح کے کئی طرح کے ایلیمنٹس ہیں لیکن شاہ صاحب نے اس پر جو تبازمائی کی ہے اس میں انہوں نے وہی ویسٹ کا جو ایک نیریٹیو ہے کہ حماس کے لوگ برے ہیں اب ظاہر سے بات ہے اسرائیل کو وہ کھل کے اچھا تو نہیں کہہ سکتے کھل کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی بہت سی باتوں سے یہ چیزہ یہاں ہے کہ بنیادی طور پر وہ اس معاملے میں اسرائیل کو بہتر سمجھتے ہیں میں ایک NLP پریکٹیشنر ہوں NLP ٹرینر ہوں میٹا موڈل میرے دل کے بڑی قریب ہے اور میٹا موڈل سے آپ جاتے ہیں جو سرفس سٹرکچر ہے اسے ڈیپر سٹرکچر کی طرف آپ کی الفاظ سرفس سٹرکچر میں ہیں اور الفاظ کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو ڈیپر سٹرکچر پتا چلتا ہے تو جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ اسماعیل حانیہ جو کہ حماس کا لیڈر ہے اور نیتن یاہو جو کہ وزیراعظم ہیں اور جو فلسطینی ہے وہ مرتا ہے اور اسرائیلی ہیں جو مرتے ہیں تو یہاں سے بہت کچھ رویل ہو جاتا ہے یہ بڑی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں but it's very deep psychology کہ آپ ہلکی ہلکی باتوں سے کیسے ابنا بہت بڑا رویل کر دیتے ہیں تو میری یہ اپینین ہے based on this he actually is quite in favor of what اسرائیل is doing لیکن obviously وہی بات کھل کے انہوں نے نہیں کہی خیر یہ تو ان کی ایک بات تھی کہ ہم پاکستانیوں کو نہیں جانا چاہیے باقی معاملات میں لیکن no matter کہ کوئی کتنی ہی کیوں نہ نتشیئن گولیاں ہمیں کھلائی جائیں ہمارے لیے قرآن و سنت ہی حجت ہے اور ہم ہمیشہ فلسطین کے لیے بات کرتے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں ان کے باقی کلیمز کی طرف اور 360 ملین ڈالرز 2021 میں قطر نے ہم ماس کو دیئے 360 ملین ڈالرز ٹھیک ہے اب اس کا کیا کیا ہوگا یہ آپ کو علم ہے اس کے علاوہ ایران ہر سال ایک ریپورٹ کے مطابق 100 ملین ڈالرز ہم ماس کو دیتا ہے راکٹس دیتا ہے اور وہ سارا کا سارا استعمال کہاں ہوتا ہے اسرائیل کی اگنسٹ ہوتا ہے قطر پیسے دیتا ہے ایران پیسے دیتا ہے اور یہ پیسے اسرائیل کے خلاف استعمال ہوتے ہیں راکٹس دیتے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اگر شاہ صاحب تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو ان کو شاید یہ ان کے لیے اچمبے کی بات نہ رہتی ہے کم سے کم پھر اسے کہتے نہ کہ جو پیسے قطر دے رہا ہے وہ اسرائیل کے ذریعے دے رہا ہے but the question is کیوں دے رہا ہے غازہ دنیا کی سب سے بڑی open prison 20-25 لاکھ لوگ وہاں پہ قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں اپنا سمندر استعمال نہیں کر سکتے اپنا ائرپورٹ تجارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کوئی ایکسپورٹس نہیں ہیں رفا کروسنگ کے ذریعے کچھ مصر میں سامان جاتا ہے اور کچھ وہاں سے ادھر آتا ہے وہ بھی بہت زیادہ سمگلنگ کی صورت میں اس لیے کہ اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اسرائیل نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور یہ پابندی کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں ادھر وائز نہیں یعنی کہ یہ ان کی حالت ہے اگر یہ ان کو انٹرنیشنل سپورٹ نہ ملے تو جو قطر نے کوئی 360 میڈن پلج کیا ایونچوری 400 سی میڈن کے لگ بگ دیا انہوں نے تو کیا وہ بھی نہ دیں یہ بھی قابل اعتراض بات ہے کہ آپ ان کو تجارت نہ کرنے دیں ان کی زمینوں پر قبضے کریں ان کے باغات کھجوروں کے اوپر پروڈیوس آف اسرائیل لگ کے آپ دنیا کو بھیج دیں پیسے آپ خود کمائیں اور اس میں بزر کی بات کہ جو تھوڑی بہت تجارت ہے گزہ والے کر بھی لیتے ہیں تو اس کی بھی ٹیکسیشن وغیرہ وہ اسرائیل کے پاس ہوتی ہے اور حد یہ ہے کہ 2006 میں جب حماس الیکشن جیتا ان کی اپلوڈیکل پارٹی ہے جب وہ الیکشن جیتی تو باقی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور اچھے سیکلور ملک ہیں جو انہوں نے پیسے روکے ہی روکے کہ آپ کی جرد کیسے ہوئی کہ آپ لوگوں نے ڈیموکرسی کو استعمال کرتے ہوئے یا ایسی پارٹی کو ووڈ دیا ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے تمہاری جرد کیسے ہوئی کہ تم نے اپنی ازادی کا اظہار کیا ہے فریڈم آف ایکسپریشن تمہارا حق نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن حق ہے کسی لنڈن میں بیٹھے ہوئے کسی جو گورہ ہے یا جو نیو یورک میں بیٹھا ہوا جو انڈیجنس مہا کی پوپلیشن ہے یہ ان کا حق ہے تم کون ہوتے ہو اپنا انسانی حقوق استعمال کرنے والے نہیں انہوں نے روک دیئے اسرائیل نے کیا روکا وی اے ٹی کا پیسہ جو اسرائیل کا پیسہ ہے پہلی بات تو یہ کوئسٹن ہے کہ اسرائیل کے پاس ہوتا ہی کیوں ہے جو ان کے پاس وی اے ٹی کا پیسہ فلسطینیوں کا پڑا ہوا ہے انہوں نے وہ بھی روک لیا کہ نہیں دیتے یہ حالت ہے وہاں پہ اور آپ کہتے ہیں کہ قطر اور قطر جو آگے میں نے کہا کہ یہ اسرائیلی بینکوں کے ذریعے پروسس ہوتا ہے انہوں دریبوں کو تو ڈیریکٹ ٹیکسس ہی نہیں ہے نہ ان کی زمینیں ہیں نہ ان کی فیکٹریاں ہیں نہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے کہ وہ کوئی کھرور پہ کما سکیں نو ان کے پاس ایڈی ہے وہ تو رہنے دیں ان کے پاس کم سے کم اور دوسری بات یہ کہ یہ ایران اور وہ جو پیسے دے رہے ہیں یہ سارا اسرائیل کے خلاف ہوتا ہے ریلی یعنی اسرائیلی بینکوں کے ذریعے پیسہ پروسس ہوتا ہے اور وہ اس سے پھر روکٹ آتے ہیں اور پھر وہ سارے کا سارا اسرائیل کے خلاف ہوتا ہے چار سو اسی ملین ڈالر اگرچہ ایران اب سو ملین نہیں دے رہا ان کو مشکل ہو گئی ہے دوزار گیرہ بارہ تک وہ دے دا رہا ہے لیکن اب اس میں کنسسٹنس نہیں ہے لیکن مان لیتے ہیں ایک منٹ شاہ صاحب کی اپیزمنٹ کے لیے چار سو سی وہ پلس یہ پانچ سو سی ملین ڈالر کی انہوں نے راکٹ سکری دے اور وہ سارے کے سارے اسرائیل پر لگا دیئے واؤ سو مچھور کلیڈیکل تینکنگ خیر آگے بڑھتے ہیں ہم ماس کو لے کے جو پاکستان کے اندر اور مسلم کمیونٹیز میں سپورٹ ملتی ہے وہ بڑی حیران کن سپورٹ ہے اور وہ حیران کن سپورٹ کس وجہ سے ہے وہ اسی لیے ہے کہ ملٹیپل ایویڈنس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہماس کو بنانے میں اسرائیل کا ہاتھ تھا اب آپ حیران ہو جائیں گے یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے فتوے بازی بھی ہوگی ریسپونس ویڈیوز بھی بنیں گی میرے اوپر لیکن میں کیا کروں یہ وہ چیز ہے جو بتانی پڑے گی آپ کو تاکہ کوئی کانٹیکس بن سکے ریسپونس تو بالکل آئے گا جب بھی آپ اس طرح کی حرکت کریں گے ریسپونس بالکل آئے گا because you were the one who said this has to be an absolute war and I said well let's bring it on اگرچہ میرا دل نہیں کرتا میں بھگت ضائع کروں but میں کیا کروں جو ہمارے انصیب میں آیا ہوا ہے ہم نے اسی کو یہ اڈریس کرنا ہے اچھا جناب اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ حماس اسرائیل نے کریئٹ کی ہوئی ہے اس لوجک پہ جس لوجک پہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر دنیا کے جتنے بڑے بڑے مجرم ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی اچھے گھر کے نکلیں گے that is the logic you're applying کہ شیخ احمد یحسین نے جو charitable کام سٹارٹ کیے اور اسرائیل نے اس میں مدد کی غزہ یونیورسٹی بنی ہسپتال بنے اور یہ 70 سے کام چل رہا ہے اور یہ اخوان المسلمین کا ایک آف شیوٹ ہے یہاں پہ ان کا جو اصل کام تھا وہ کبھی وہ charitable کام تھا لیکن یہ لوگ charitable کام کو اس طرح سے اچھا long term نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پہلا انتفادہ جو کہ late 80's میں ہوتا ہے اس کے سٹارٹ ہونے کے بعد حماس وجود میں آتی ہے یہ اپنے جگہ پہ بات ضرور ہے میں اس چیز کو میں بالکل کہوں گا کہ حماس اسرائیل کی بہت بڑی ضرورت ہے لیکن اس کی وجہ completely different ہے completely different ہے لیکن یہ جو logic دی ہے ہمارے شاہ صاحب نے اور ابھی میں اس بات پہ آتا ہوں کہ انہوں نے کیوں کہا ہے انہوں نے بھی explain کیا ہے and I will get to that in a minute لیکن for now میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اسرائیل نے ان کے charitable کاموں کو accept کیا ہے تو اس کا at best ایک unintended consequence ہو سکتا ہے کہ حماس بن گئی لیکن اس طرح سے simplify کر دینا کہ اسرائیل نے حماس کو بنایا تھا ایسا blatant lie blatant lie خیر اس وجہ کی طرف چلتے ہیں جو ان analysis کی طرف جو کہ شاہ صاحب نے دیئے ہیں and you will be surprised کہ کوئی آدمی کس حد تک جا سکتا ہے اس طرح کی حرکت میں میں حرکت کی اوپر کوئی adjective نہیں لگانا چاہتا make up your own mind جب بھی peace ہوگا تو peace کے نتیجے میں two state solution کے نتیجے میں اسرائیل مزید territory تو نہیں لے سکتا فلسطین کے اندر تو پھر اسے کیا کرنا پڑے گا اسے وہاں پر ایک monster چاہیے جو کہ بار بار اس کو اس طرح سے instigate اور provoke کرتا رہے اور وہ مزید اندر گستا جائے logic شاہ جی نے یہ دی ہے کہ two state کے بعد اگر وہ solution accept ہو جاتا ہے تو اسرائیل پھر زمینے پر کیسے قبضہ کرے گا ظلم کیسے کرے گا تو ان کو ایک جواز چاہیے اور وہ حماس ہے حالانکہ situation is a total opposite ہے whilst it is true کہ حماس کی ضرورت ہے اسرائیل کو جو میں آگے ویڈیو کا ہمیں بناؤں گا اس میں explain میں کروں گا کہ کیوں حماس کی ضرورت ہے اسرائیل کو اور کیوں حماس دونوں ایک دوسرے کو outdo کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو بے فکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں I'll explain who is doing better job لیکن حماس کو اسرائیل نے کبھی بھی اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملے کرے بلکہ انہوں نے اس لیے بنایا تھا جو اپنا مافی چانگو جتنا بھی سپورٹ کیا تھا اس سسٹم کو کہ ویسٹ بینک اور غزہ میں فتح میں اور یا جو پی ایلو ہے اس میں اور حماس میں ایک difference رہے گا تو two state نہیں بن سکے گی therefore ہم اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے اور یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا اور حماس ان پہ حملہ کرے گی اور اس کے جواب میں وہ قبضہ کریں گے in fact انہوں نے بہت ساری زمین چھوڑ دی 2005 میں ایریل شیرون کی یہ policy تھی disengagement کہ انہوں نے غزہ کو چھوڑ دیا تھا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ فتح ویسٹ بینک میں رہے اور حماس ادھر رہے تو یہ دونوں آپس میں جب ان کا اتفاق نہیں ہوگا تو اتفاق نہ ہونے کے باعث پھر یہ ہوگا کہ two state solutions جس کی بات کر رہے ہیں وہ سامنے نہیں آئے گا not because we give more we will gain more land this way but actually they gave up a lot of land غزہ کی پٹی اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا تھا disengagement کر لیا تھا لیکن ان کا یہ پلان اس وقت خیل ہوا جب 2006 میں فتح نے اپنا حماس نے election جیت دی ہے پھر ان کے بعد اقدم سے ہوا کیوں ہو یہ تو ہمارے ساتھ بڑا جیسے کہتے ہیں نا game ہو گئی ہے ہاتھ ہو گئے ہمارے ساتھ پھر انہوں نے پھر جو ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا وہ اپنی جگہ پہ ایک کہانی ہے سو یہ کہہ دینا کہ حماس کو اسرائیل نے create کیا تھا اور اس لیے کیا تھا کہ ان کو چاہیے ایک ایسا بیس جو ان کو پروک کر دے اور جواب میں حملے کرے that is never the case انہوں نے اس کو accommodate کیا تھا اور حماس کو نہیں کیا تھا شیخ احمد یاسین کی charitable کام کرنا ہے اس کو کیا تھا اس تنظیم کو کہ وہ اپنے فلاحی کام کرتے رہے ہیں لیکن جب ظلم کی انتہا بڑی لیٹ ایٹیز میں جب چار لوگوں کو شہید کر دیے گا فلسطین میں ایک گاڑی کی ٹکر سے اس کے بعد انتفادہ یعنی کہ آپ رائزنگ سٹارٹ ہوئی اور اس کے فوراں بعد حماس وجود میں آ جاتی ہے جو کہ اپنا ڈیکلیئر کرتی ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے بائی ہک اور بائی کروک سمپل بات کہ انہیں اسرائیل نے حماس کو create کر دیا تھا اگر یہ بات ہے اگر یہ بڑے غور سے سنیے گا اگر یہ بات ہے تو دوسری جنگ عظیم سے پہلے جتنے اچھے تعلقات ہوتے تھے یوکے کے جرمنی کے ساتھ ناسی جرمنی کے ساتھ انگلو ناسی جو رلیشنشپ جو ایک پیکٹ ہے اگر آپ پڑھیں کہ نائنٹین لیٹ ٹوئنٹی سے لے کر رائٹ اپ انٹل وار چیمبرلین ڈیویڈ لائڈ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ اگر ان کا مطالعہ کریں کہ یہ کتنا سپورٹ کرتے تھے ہٹلر کو ان کی اپنی وجوہات تھیں لیکن ہٹلر نے بعد میں کچھ اور کام کرنا شروع کر دیئے تو اگر شاہ صاحب کی لوجک کو اپلائی کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہٹلر اصل میں یوکے نے create کیا تھا اگر انسو ماشور کرنی کل دنکیں اسی طرح ہم نے گازہ کے اندر ہماس کی حکومت کو انڈسپیوٹڈ مان لیا جو کہ غلط ہے کس طرح غلط ہے وہ آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک سروے جو کہ سامنے آیا پیلسٹینین سینٹر فور پالسی ریسرچ جون دوہزار تیس کے اندر اس نے یہ ڈیٹا ریویل کیا کہ only 31% پیلسٹینینز believe that ہماس should represent them صرف 31% پیلسٹینی یہ کہتے ہیں کہ ہماس ان کو ان کی نمائندگی کرتی ہے 69% اس سے disagree کرتے ہیں تو مجورٹی کہاں ہیں آپ بتائیے PCPSR کا یہ ایک document ایک سروے انہوں نے پول ضرور شیئر کیا لیکن I think کچھ critical غلطیاں کر کے شاہ صاحب یہاں پہ میں غلطیاں ہی کہوں گا غلطیاں نہیں کہوں گا تو پھر مجھے دجل فریب کہنا پڑ جائے گا and there is something I tend to avoid اگرچہ میرے موہ سے باتاندور پر نکل جاتی ہیں because he is far too intelligent to make these childish mistakes particularly وقت کو جنرلسٹ کہتے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ 31% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حماس deserve کرتی ہے ہمیں represent کرنے میں لیکن جو انہوں نے اس پر نپلائی کی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ 31% لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں حماس represent کرتی ہے یہ اس سروے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا ہاں یہ ضرور ملے گا کہ اگر election ہوتے ہیں اور یہ بڑی critical چیز ہے اس کو غور سے سنیے گا کہ اگر parliamentary election ہوتے ہیں تو 34% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حماس کو vote دیں گے which is more than the people جنہوں نے کہا ہے کہ ہم محمود عباس کی الفتح کو دیں گے جو سیکلر اور بڑی جس کی شاہ صاحب تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ ان سے مختلف ہے اور between the lines انہوں نے بتا دیا کہ اصل وہی کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو ان سے بھی کم ہیں تو پھر ان کی سپورٹ کیوں کی جائے لیکن جو شاہ صاحب نے اصل بات آپ کو نہیں بتائی وہ میں بتا دیتا ہوں اسی document میں اسی report میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر direct election ہوتا ہے اسماعیل حانیہ اور محمود عباس کا تو اسماعیل حانیہ کو 56% vote ملیں گے جو کہ جو سپٹیمبر میں یہ document دوبارہ ریلیز ہوا ہے اس میں وہ 56 سے بڑھ کر 58 ہو گیا ہے اور غزہ میں تو جو ہے ظاہر سی بات ہے اسماعیل حانیہ کو ملے گا ایون ویسٹ بینک میں سپٹیمبر اس میں improvement آئی ہے جو جون کا جو پول ہے اس میں 47% لوگوں نے کہا کہ وہ اسماعیل حانیہ کو vote دیں گے ویرہیس سپٹیمبر میں 50% لوگوں نے کہا کہ ہم اسماعیل حانیہ کو vote دیں گے تو یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم 31% لوگ ہی وہ ہمیں represent کرتی وہ ہی کہتی ہیں کہ اگر ایک ایسا particular system of government آتا ہے یعنی کہ جو ایک parliamentary system ہے تو پھر ہم اس کو voting دیں گے most probably پولیس لیگ کو 2006 کا اپیسوڈ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے پھر ویسٹ نے نچوڑ کے رکھ دیا تھا لوگوں کی وہاں پہ چیخیں نکلوادی دیں کہ آپ نے حماس کو vote کیوں دیا ہے لیکن اگر صدارتی election کی بات آتی ہے تو صرف ایک ہی بندہ ہے in fact ایک ہی بندہ ہے جو اسماعیل حانیہ کو out do کر سکتا ہے اور وہ ہے مروان برغوتی اور مروان برغوتی پہلے انتفادہ میں فائٹر تھا یعنی کہ لوگ اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ pink and fluffy politics نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ real ہمارے لیے کھڑا ہونے کو تیار ہیں تو حماس ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کے ساتھ ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بتانی چاہیے لیکن میں شاہ صاحب سے ایک اور چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ election ہونی رہے ہیں 2021 وہ تو indefinitely suspend کر دیئے کس نے محمود عباس صاحب election ہونے نہیں دے رہے بہنہ کیا بنایا ہوا ہے east yorushilm میں جو لوگ ہیں ان کو ازادی نہیں ہے مسلمانوں کو اس لیے میں vote نہیں کرانا چاہتا حقیقت کیا ہے اس کو بھی پتا ہے اسرائیل کو بھی پتا اور اسرائیل اسی سیز میں شامل ہے کہ election نہیں ہونے چاہیے وہاں پہ کیونکہ election ہوتے ہیں تو حماس نے ایک دفعہ پھر landslide victory حاصل کر رہی ہے جو 2006 میں کی تھی that is something which needs to be brought to public حماس 31% لوگوں نے کہہ دیا وہ صرف اور وہ بھی 34% ہے vote کی بات 34% 31% تو لوگوں نے کہا نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ deserve کرتی ہے یہ نہیں بتایا شاہ صاحب نے کہ فتح کے بارے میں کتے لوگوں نے کہا تھا لیکن جب presidential کی بات ہے کوئی match نہیں ہے 58% پر کھڑا ہوا کہ اسماعیل ہنیا کوئیتنے لوگ vote دیں گے آگے بڑھتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی حماس یہاں پہ election جیتی ہے گازہ سٹریپ پہ 85% بجٹ مزائل خریدنے میں لگا دیتی ہے بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں جب سنگیس اگر آپ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا یہ ذرا دوبارہ سنیے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی حماس یہاں پہ election جیتی ہے گازہ سٹریپ پہ 85% بجٹ مزائل خریدنے میں لگا دیتی ہے بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں یا یعنی جب بھی حماس election جیتی ہے تو بجٹ کا 85% وہ راکٹس خریدنے میں لگا دیتی ہے جو وہ اسرائیل پہ وہ پھینکتے ہیں well how difficult is it کہ آپ ایک سرچ کریں انٹرنیٹ پہ اور دیکھیں کہ حماس نے election لڑی کتنے ہیں جب بھی جیتی ہے ایک election انہوں نے لڑا ہے اور decisive victory ان کی ہوئی decisive victory لیکن ایک مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ شاید اسی کے بات کر رہے ہوں کہ جب انہوں نے جیتا تو 85% بجٹ انہوں نے لگا دیا but how do you even make sense of that جنوری 2006 میں election ہوتا ہے فروری 2006 میں ان کی حکومت بنتی ہے اور مارچ 2006 میں ان پر بابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں پیسے ان پر رکنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن وہ بجٹ تھا کتنا سوال یہ ہے well تقریباً ایک بلین ڈالر کے لگ بھگ غزہ کا وہ بجٹ تھا یہ تقریباً ایک بلین کا اس سال میں بات کرنا دوہزار چھے کا جس کا 85% بنتا ہے 850 ملین ڈالر 850 ملین ڈالر اچھا کیا کوسٹ ہے ہماس کی ان کے راکٹس پہ اس زمانے میں سستے تھے پتہ نہیں کتنے تھے لیکن سستے تھے کہ ہر چیز جو مہنگی ہوگی ہے تو لوجیکلی اب راکٹس بھی مہنگی ہوگئے ہیں at the moment ان کی ایک راکٹ کی جو قیمت ہے وہ 600 ڈالر بنتی ہے اچھا اس میں بڑے وہ انڈیجنس بناتے بھی ہیں لیکن let's assume again for the appeasement of شاہ صاحب کہ انہوں نے سارے کے سارے خریدائی ہوں گے آپ 850 کو اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں 600 ڈالر پہ تو جواب آتا ہے چودہ لاکھ اور کچھ which means کہ اتنے پیسوں سے آپ چودہ لاکھ سے زیادہ راکٹ بنا سکتے ہیں do you think کہ ہماس کے پاس چودہ لاکھ سے زیادہ راکٹ ہوں تو وہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ راپ جا چکا ہوتا ہے اس وقت تک and how do you even come with this figure مجھے شاہ صاحب اگر یہ 85% والا اگر ایک reference ایک source جس کو انہوں نے verify کیا ہوا ہو جو کہ as a journalist ان کی absolute duty ہے اگر وہ دکھا دیتے ہیں تو یہ میں سارا ویڈیو مذرت کے ساتھ میں مذرت بھی کروں گا اور اس کو میں ڈرید بھی کر دوں گا I just need کے 85% کا وہ figure کہاں سے لے کے آئے ہیں where did you get that figure from میں CIA کی ویب سائٹ بھی چھانی وہاں پہ بھی غزہ کا جو military expenditure اس پہ لکھا ہوا ہے no information ان کو بھی نہیں پتا لیکن somehow ہمارے دیسی liberals کو یہ پتا چل جاتا ہے 85% پتا ہے کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ اتنے کے راکٹ یہ دنیا کے کتنے ملک ہیں ان کی کمبائنڈ military budget اس سے زیادہ ہے اتنے کے انہوں نے راکٹ کری دے ہوئے ہوں گے this is unbelievable and this is what we have to deal with and this is what I have to waste my time on لیکن کیا کریں جو ہمارے نصیب میں ہے ہم نے اسی کو ڈیل کرنا ہے یا شاید وہ معاملہ ہو جو نیتھیا نے کہا تھا جوٹ میں بھی معصومیت ہوتی ہے کیونکہ ایک بڑے کوز کے لیے اگر بول دیتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے it's basically it's a good sign بڑے مقصد کے لیے آپ نے جوٹ بولا ہوا ہے I hope ہمارے دیسی ڈیبرل سمیں بتائیں گے کہ وہ بڑا مقصد کیا ہے بہت شکریہ آپ کا